یہ چیک کریں جی ہمارے وائٹ شامو کا سائز دیکھیں آپ اور ابھی جو ہے ناو یہ یہ دو ہفتے اور تین دن کے ہو چکے ہیں اور آپ ان کا سائز دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کیا چل رہا ہے کیا ہائٹ نکال رہے ہیں یہ اپنے شامو کا میں دیکھنے آیا تھا ان کا جو سپارک پانی ہے وہ ختم ہو چکا ہے وہ ان کو جو ہے ناو بنا کے دیتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں اپنے بکروں کے پاس نونے نیچے کافی پوری رات گند دالا ہوگا وہ بھی ساف کرنا ہے تو جلے جلے جو ہے ناو ان کو پانی بنا کے جو ہے ناو رکھ دیتے ہیں پھر میں سے چلتے ہیں اسلام علیکم گائز بلکم بیک میں نے بلوگ بلوگ دیکھنے کے پیوے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ کو میرا کونٹینٹ پسند آ رہا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور صبح ہو چکی ہے کام ہیں بہت سارے پڑے میں حالت دیکھیں آپ میری کبھی میں کافی فریش لگ رہا ہوں اور دیکھئے گا کہ دو تین گھنٹے بعد تک میری کیا حالت ہوتی ہے تو جانور جو ہے ناو رکھنا ذرا مشکل کام ہی ہے اور آج کل کرمی کا موسم میں تو بہت پسینے سے بھورے حالات ہو جاتا ہے تو چلتے اپنے شامو کے لیے جو ہے ناو پانی میں ناتے ہیں یہ جی سرنج میں ہم نے 0.2 ایمل جو ہے نا بھر لی ہے اور ان کا پانی کا کنٹینر ہم نے ساف کر لیا اس کے اندر یہ ڈال کے اچھے سے جو ہے نا وہ ہم مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم کنٹینر کو کریں گے بند اور پھر ہم چلیں گے اپنے بکروں کے پاس یہ دیکھیں جو چوزوں نے پانی پینے سٹارٹ کر دی ہے اور اب ہم چلتے ہیں نیچے اپنے بکروں کے پاس کوئے 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 پہ لیک sniper پہنے پہٹ ی نی پھیر دیا دیا وہ پرہ کچھ آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ بھی دیکھیں اور آپ بھی سوچیں کہ مجھے کتنا ٹائم لگنے والا اس کو ساف کرنے میں یہ چیک کریں پورا فل گند یہ باہر تک جا رہا ہے اس سارے گند کو ہم نے ساف کر کے اگٹھا کرنا ہے یہ لگتا ہے انہوں نے کھر لی یہاں تو گرائی ہو نہیں ہے کچھ کیا ہوں اس کے ساتھ جس کی وجہ سے اببا جی نے میرے کھر لی سائیڈ پہ کرتے بھل گند یہاں تک پھیلا یہ پورا ایریا یہ پورا ایریا سارا ساف کرتے ہیں اور ان کی بھی کھر لی اٹھا کر درہ سائیڈ پہ کرتے ہیں پھر ساف صفائیوں کے بعد کھانا ڈالتے ہیں دیکھیں رام سے مزی سے سو رہے ہیں کھانا رات کو میں نے اچھا ڈال دیا تھا ان کو اور انہوں نے کافی حد تک جو ہے نا کھایا ہوا ہے دیکھیں ابھی بھی کتنا کھانا پڑا ہوا ہے بکروں نے بھی دیکھیں بلکل ختم ہو چکا ہوا ہے برنی پہ تھوڑا سا کھانا پڑا ہوا ہے جو چلیں ساف صفائییں سٹارٹ کرتے ہیں ساف صفائییں کرنے کے بعد میں آپ کو ملتا ہوں دوبارہ موٹا موٹا گاند دیکھیں آپ سارا ساف کردیے میں نے یہاں سے اور جو تھوڑا بہت نشان پڑے ہوئے ہیں وہ ایک تو اس کی وئے سے پڑے ہیں اس کو جو ہے نا تھوڑا سا چنے کے چھلکا میں نے میرے خواہ سے ان کو زیادہ کلا دیا اس کے ویسے اس کے تھوڑے سے جو موشن ہے نا وہ مینگنوں سے تھوڑے سے سافٹ ہو کے تھے جس کی ویسے وہ اس کے نیچے لکیا سارا گاند باقی آپ دکھیں گے باقیوں کی جگہ میں اتنے کوئی گندگی نہیں لیکن اس کے ایریا میں سب سے زیادہ گندگی ہے پی لیا پانی اور کسی کو پوچھ لوں میں جا کے مودر کر لیے تمہیں تو ابھی جو اینا تھوڑی دیر تک پانی سے بھی دھو کے ایریا سارا نیٹ ہو جائے گا لیکن فلال کے لیے میں اتنا ہی سار سفائی کافی وہ دیکھے ہیں میرے بکرے ایسی کرتے ہیں یہ ایتنا کھانا پڑا ہو ہے کہ تم دونوں کھالو کیوں لڑیاں کر رہے تم اہاں اوڑ لیا تو میں کھالا جان کے ٹوٹے دونوں سینگ لڑاتے رہتے ہیں آپس میں دیکھو کان دیکھو کیسا کان رہا ہے اس نے ہاں بھئی پی لیا پانی تم نے بھی کیوں اور پینے پی لو پی لو پی لو پانی پی لو آج تمہارے لیے ایک سپیشل چیز کا سیٹ اپ بھی کرتے ہیں گرمی کال بھی بہت آج بھی بھی لگ رہا ہے بہت گرمی پڑھنی ہے تو آج ان کو نا دو تھوڑا بنا کے پلاتے ہیں ایسے یس کر کے تاکہ جو ہے نا ان کے اندر میتے میں ٹھانڈ پڑ جائے یہ دیکھیں جی صبح کا چارہ ان کا جو ہے نا وہ فل فلیج میں نے بنا دیا اب یہ اس کے بعد جو ہے نا جب یہ ختم کر لیں گے اس کے بعد میں پتھے لینے جاؤں گا پانی میں ساتھ ساتھ ان کو پوچھی جا رہا ہوں اچھا جس نے پانی پینا ہوتا نا وہ میری طرف دیکھنا سٹارٹ کر دیتا اور یہ دیکھیں ان کا بھی چارہ بنا بڑا یہ یہ کھاتے رہیں گے کیا چاہیے تمہیں میرے تمہیں بھی میرے سے پانی چاہیے تمہیں میں نے پانی لاکھ پوچھا اور تم نے نہ پیا تو پھر دیکھیں تو اگر اس نے پانی پیتا تو نا پھر یہ میری طرف دیکھتا رہا ہے نا یہاں جب میں بالٹی اٹھا کر لاتا ہوں نا وہاں سے اور جس کا مو میری طرف ہوتا ہے نا اور میری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لارا لارا پانی اس کا ملکہ اس نے پانی پکا پینا یعنی سمجدار ہو گئے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے نا اس لال بالٹی کے اندر پانی ملتا ہے اور جس ایریا کو میں نے صاف کرنا ادھر سے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں ہودی سپیشلی یہ جو بکرے ہیں نا یہ بہت سمجدار ہیں جس ایریا سے میں نے وائپر مارنا چاہتے ہیں میں دوسرے سائیڈ پہ جیتے ہیں کہ یہاں سے مار لو پھر جب میں وہاں سے ہٹتا ہوں تو دوسری سائیڈ سے مارنا چاہتے ہیں وہاں ہو جاتے ہیں دوسری سائیڈ سے وائپر مار لو تو کافی جو اینہ وہ سمجدار ہوتے جا رہے ہیں میرے یہ جانور سارے یہ دیکھیں جی سارے جانور ہمارے کھا پی کے بیٹھ گئے ہیں جب بھی میں آتا ہوں ان کی ساتھ سفائیہ کرنے یا کھانا ڈالنے ان کے تو آدھا گھنٹا تو میرے ویسے ہی لگ گی جاتا ہے نورملی بھی لیکن ایک چیز جو میں کرتا ہوں یہی ہے کہ جب تک کھانا کھا کے سکون سے بیٹھ نہیں جانا جاتے تب تک میں ان کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہوں تاکہ کسی کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی پلا دوں یا اور چارہ ڈالنے کی ضرورت ہے تو اور چارہ ڈال دوں پانی بھی میں نے سب کو باری باری پلا دیا اس کے بعد تھوڑا تھوڑا انہوں نے اور کھایا اور اب سکون سے بیٹھ گئے ہیں یہ والا دیکھیں آپ جگالی کر رہا ہے یہ والا بکرہ بھی جائے جگالی کر رہا ہے یہ جناب صاحب سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت فیس ہے اس کا سفید پل گئے ہیں اس کی اور وہ والا بکرہ بھی سکون سے بس بیٹھا دھوپ سیک رہا تھوڑی تھوڑی صرف اس بکرے کو جو ہے نا وہ دھوپ پڑتی ہے ہلکی سی اور وہ بھی ابھی چلے جائے گی یہاں سے دھوپ جو ہے نا اور ایک ڈیڑھ گھنٹے میں پھر اس کے بات دھوپ نہیں پڑے گی یہ دیکھیں جی ہمارے سیٹ اپ کے چوزے ان کو دانہ ڈال دیا ہے پانی ان کا پڑا ہوئے باقی سب کو بھی دانہ پانی ڈال دیا ہوئے میں نے کہا بکروں کا کام سے ہم بے لے ہوگئے ہیں تو اوپر جا کے اپنے سرٹپ پہ بھی دانہ پانی کھا رہے ہیں دانہ کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں کبوتر ادھر بھی مور بھی جو ہیں وہ پانی پی رہے ہیں دانہ بھی ان کا بھر دیا ہے کنابی کے اندر تو اب باری آ گئی ہے شاموں کی دیکھیں میری سینے چورے اس گرمی کے اندر اور نیچے چلتے ہیں شاموں کے پاس ان کو ایک رش کر کے ڈالتے ہیں اس کے بعد کوئی گھنٹے دو گھنٹے تک جو ہے نا وہ بکروں چطروں کو دوسر وڈا بنا کے پلائیں گے گرمی بھی تھوڑی سی اور پیک پہ آجے گی تب تک یہ دیکھیں جی شاموں کی بیتابی آپ دیکھ رہے ہیں بیتابی کی صرف ریدن جو ہے وہ یہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ انڈے کھانے ہیں انڈے اور یہاں ان کا بھی آج کا کام پورا ہو چکا ہے دانہ ان کے پاس ہے ایکس بھی ڈال دی ہیں کھا لیں گے یہ سکونس ہیں اب جو بار ہی رہ گئی ہے کام کرنے کی وجہ ہے کہ ہم نے جانورا جو نیچے بکرے چھترے رکھے ہیں ان کو دوسر وڈا پلانا ہے یہ کچھی لسی ہیں جو بھی ہم بنا گے کچھ پلائیں گے جن سے ذرا ان کے میدے میں تھوڑی ڈھنڈ پڑے ان کو گرمی نہ لگے ان کا حاجمہ صحیح چلے ریڈی ہو جاؤ ریڈی ہو جاؤ ریڈی ہو جاؤ فائنلی تمہارا دھوڑ سوڑا بان کے آگیا یہ یہ چیک کریں نیکسٹ کولا ہم پیتے ہیں گر میں کوکا اور سارے برینڈز کا ہم نے بائیکاٹ کیا ہوئے فلسطین کی ویسے تو یہ بنا دی میں تین بوتلیں بنی ہیں ایک اس میں پورشن جو ہے نا یہ بڑی والی جو بوتل ہے یہ ہم نے ڈالی ہے نیکسٹ اپ کی اور باقی سارا ہم نے دھوڑ ڈالا ہے اور یہ ہم نے دو لیٹر لیٹر ہو لی ایک اس کے اندر بھی لیٹر ہو گا تو تین لیٹر جو ہے نا وہ ہمارا دودھ چھوڑا بن گیا یعنی ڈے لیٹر دودھ ہے ڈے لیٹر جو ہے نا وہ آپ سمجھیں نیکسٹ اپ جو بوتل ہے جو بسکلی میرے خاصے سیون اپ کی کوپی ہے یا سپرائٹ کی کوپی ہے تو بس ابھی بیگم کو میں نے ریکویسٹ کی ہے میں نے کہا آئیں ذرا ولوگ میں تاکہ یہ پروسس آج ہے تو آپ ویڈیو بنائیں نیچے آکے اور میں جو ہے نا ان کو موں کھول کھول کے جو ہے نا ان کو پلاتا ہوں تو پہلی دفعہ یہ جو ہے نا کام کرنے لگوں میں ہو سکتا ہے گرے کچھ ہو سکتا ہے بکرے نام آنے بعد ہو سکتا ہے ان کو موں کو ٹیسٹ لگے تو ایزیلی مانجیں ایزیلی پی لیں لیکن ان کے لئے تو اچھا ہی ہے تو بیگم آتی نیچے تو پھر جہانا ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں ٹیسٹ 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 واہ میں سکتا ہے مجھے ایسا مجھے 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 چٹرہ یہ چٹرہ یہ راہم سے پیدا وہ اس میں خود وقت رہا ہے ملے جی تینوں بوتلیں فینش ہو گئی ہیں ان دو چھتروں نے سب سے زیادہ پیا ہے اس بکرے نے تھوڑا بہت پیا ہے اس نے صرف نکرے دکھائیں یہ والا جو ہے بہت بدماش ہے یہ مو ہی نہیں کھولتا اور بوتل سال لگا بھی دوں تو کوئی سینی اس کا پینے کا بہت ہی ڈیٹا یہ یہ والے نے بھی بہت گردن گماغ گماغ کے جو ہے نا وہ ماری مجھے بڑی مشکل تھے اس کو بھی پکڑ کے پلایا تھوڑا بہت اور امید ہے تھوڑا بہت آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا آج کا بلوگ جو ہے وہ یہی تک تھا انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے بلوگ میں تب تک لیے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ